دہشتگردی کی خلاف جنگ دہشتگردی کی خلاف جنگ کیا دہشتگردی کی خلاف جنگ یہ بے دونے قومی ایجنڈر نہیں ہے اس کے اس پہلوں کو ہم چون نظر انداز کر رہے ہیں باجبا صاحب نے مجھے کہا میرے سامنے بات کی کہ میں نے بارڈ لگا دیا ہے فخر سے کہتا ہے میں نے بارڈ لگا دیا ہے کسی کا باپ بھی نہ ہوں انسان جا سکتا ہے نہ ہوں وہاں سے آ سکتا ہے کوئی دہشتگردی نہیں آ سکتا اب موجودہ آرمی چیف فخر سے کہتا ہے میں نے بارڈ کھاڑ کے پھینکے اب پتہ نہیں وہ حبل وطنی ہے یا یہ حبل وطنی ہے وہ مسئلہ کا حل تھا یا یہ مسئلہ کا حل ہے پچاس ہزار سے نہیں بلکہ پچیس تیس ہزار لوگ یہاں سے افغانستان گئے اور وہاں سے چالیس پچاس ہزار اس وقت آ چکے ہیں اور ہمارے ہاں مجھے معاف کیجئے بہت درد اور دکھ سے کہہ رہا ہوں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے اگلے دو چار مہینوں کے اندر ہمارے ڈیر ایسپیل خان وزیرستان دوسرا وزیرستان لکی مروت کرک برنو ان علاقوں میں امارات اسلامیہ قائم ہو جائے اور پاکستان کے لئے نظر نہیں آ رہی مغرب ہوتی ہی تمام تھانے بند ہو جاتے ہیں اور ان کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ نے گشت باہر نہیں جا رہا ہے یہ ہے آپ کے لٹھ کہاں کھڑے ہیں ہم لوگ تو فکر بندی کی بات ہے یہ آپریشن میں نے پہلی بھی حد کی ہے آج بھی کہتا ہوں یہ عظم استحکام نہیں یہ چین کو جواب دے رہے ہیں کہ جس عظم استحکام کی بات کی تھی آپ نے اب ہم وہ استحکام لانا چاہتے ہیں لیکن ہر چند کہہ نہیں ہے یہ استحکام عظم نہیں ہے یہ عظم استحکام کی طرف ہم جا رہے ہیں ہمیں سوچنا پڑے گئے میں کم از کم تضادات کا شکار نہیں ہوں میں فکری یکسری کا علمبردار ہو کر آپ کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں کہ اس طریقے سے اگر آپ قوم کو ہانکتے رہیں گے پاک پی ڈیوڈیو کو آپ ختم کر رہے ہیں ہزاروں ملازمیوں کو آپ بے روزگار کر رہے ہیں اتنا بڑا محکمہ جو پاکستان سے پہلے کا ہے ان تمام محبوب کی ماں ہیں آپ نے کس سے مشورہ کیا میں تو یہ دعویٰ بھی کرتا ہوں کہ یہ جو عظم استحکام پولیسی آپ نے لا رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا بھی آپ سے مشورہ نہیں ہے ان کے بھی کچھ لوگ کچھ کہہ رہے ہیں باہر آپ کچھ بیان دے رہے ہیں پرائیمنسلس ہاؤس کا بیان کچھ آ رہا ہے اس کے بارے میں یہ چیزیں سیدھی کرنی ہوگی اس پر مشاورت کرنی ہوگی یک سوئی پیدا کرنی ہوگی بہت ہم پٹ چکے ہیں ایک زمانہ تھا میرے گھر کے میرے گاؤں کے قریب سے بھی یہ نہیں گزرے تھے آج میرے گلی کی دیوار کے ساتھ گزر رہے ہیں اور وہاں کھڑے ہوتے ہیں ہم کہاں کھڑے ہیں ریاست نے ہمیں کہاں کھڑا کر دیا ہے کیا ہم ایک شہری کے حصے سے ریاست پر کوئی حق نہیں رکھتے ہیں تو اس ساری صورتحال پر دیکھیں آپ کی جمہوریت اپنا مقدمہ ہار چکی ہے پارلیمان اپنا مقدمہ ہار چکے ہے جب آپ الیکشن میں دھاند لیا کریں گے اسٹیپٹ پر دھاند لیا کریں گی جالی پارلیمنٹ وجود میں آئے گی تو پھر یہی حصہ ہوگا کہ عوام آپ میں تباک نہیں کریں گے جی شکریہ مانا صاحب بیرمانی مائک کھولے مشاورت کے عمل کو وسیع کریں آپ پر ذمہ داری ہے آپ کو نہیں لینی چاہیے یہ ذمہ داری میں میں نے مشورہ آپ کو دیا تھا کہ یہ پنگا مت لو لیکن آپ نے پوچھا پنگا کسے کہتے ہیں تو میں نے کہا وہ پھر لے کر ہی پتا کرتا ہے شکریہ مانا صاحب وہ کسے سے کہا رہا دوسرے سے کہ پنگا کسے کہتے ہیں انہوں نے کہا لے کر پتا کرتا ہے جی حضرت صاحب یہ کچھ گزارشات تھی جی شکریہ کچھ رہ بھی گئی لیکن یہ ہے کہ ذرا ان لوگوں پر رحم کیجئے تفتان کی صورتحال بھی یہی بنتی جا رہی ہے وہاں پر بھی انتہائی جو ملک کے مفاد میں کچھ ہو رہا ہے اس کو عراسل بھی روکے جا رہا ہے بہت مہتر میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کی ٹھیک ہے